جھنڈے کے حوالے سے جھوٹی خبر تھی ویڈیو ایڈٹ کی گئی الفاظ کو تبدیل کیا گیا جھوٹ پلایا گیا نوجوانوں کو بھڑکایا گیا جس نے کیا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے یہ تو توہینہ رسالت ہے مسجد کا امام ہی تھا جس کے بارے میں اس نے بات کی ہے غلطی تو آپ کی ہے نا خوف تھا ان کے اندر حراس تھا کچھ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا تھا تو میں نے ساعتے تین سال لاب اس رسالت کے لیے جیل کاٹی ہے غلطی تو آپ کی ہے نا ہم مذہب کے نام پر کھاتے ہیں دین کے نام پر تو ہم کھاتے ہیں اس کو پکڑا جائے ایجنسیا کیا کچھ نہیں کر سکتی اس نے کیا سورا ہمارا جو علماء کا جس نے کیا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آٹھ مارچ کو پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں عورت مارچ ہوا عورت مارچ میں کچھ اچھی چیزیں تھی کچھ بری چیزیں تھی کچھ لوگوں کو بہت زیادہ اس سے اختلاف ہے کچھ لوگوں کو کم اختلاف ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مارچ بلکل نہیں ہونا چاہیے وہ کھل کر مخالفت کرتے ہیں ہر کسی کا اپنا حق ہے ایک جمہوری ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں اور ہر کسی کو آزادی اظہار رائے کا بھرپور حق ہے وہ مذہبی جماتے ہو وہ سیاسی جماتے ہو وہ کمیونٹس جماتے ہو وہ صحافی ہو وہ کوئی عام پاکستانی ہو اس کو اظہار رائے کا مکمل حق ہے اس مارچ میں بہت چیزوں پر تنقید کی گئی اور ہر سال ہوتی رہی ہے دوہزار اٹھارہ سے یہ مارچ جناب چل رائے پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے غلط یا ٹھیک اس کی بات ہم لوگ کر چکے ہیں بہت دفع کر چکے ہیں اس مارچ میں چند نعرے وہ نعرے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ نعرے ٹوٹلی الفاظ کو تبدیل کر کے ایک کلپ کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا جیسا کہ اوریا کے لفظ کو اولیا سے جوڑ دیا گیا اسی طرح انسار اباسی جو کہ جیو نیوز کے ایک صحافی ہے ریپورٹر ہے ان کے نام کو ایک اور نام کے ساتھ میں لینا نہیں چاہتا ان کے ساتھ تبدیل کیا گیا اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں ملہ ملہ کے لفظ کو ایک اور لفظ کے ساتھ تبدیل کیا گیا جو کہ غلط ہے میں نے اس پر ویڈیو بنائی سب کچھ آپ کے سامنے رکھا اس کے حوالے سے یہ کلپ جب وائرل ہوا تو پورے پاکستان کے اندر جناب خاص طور پر مذہبی جماعتیں اور مذہبی طبقے نے شور مچایا کہ یہ اس وقت توہین مذہب ہو رہی ہے توہین خدا کیا جا رہا ہے توہین رسول کی جا رہی ہے اور ہر بندے نے اس کی مضمت کی لیکن کسی نے حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور جب حقیقت سامنے آئی تو دیکھا ہم لوگوں نے یہ ویڈیوز بالکل غلط تھی ان کے الفاظ تبدیل کیے گئے تھے ابھی تک کسی مذہبی رہنما کی جانب سے کسی مذہبی کارکن کی جانب سے معذرت نہیں کی گئی اور عورت مارچ کی خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہم لوگوں سے معافی مانگے جنہوں نے ہمارے خلاف اس قسم کے ٹرینڈز استعمال کیے اور ہمارے کلپس کو ایڈٹ کیا میرے ساتھ ممتاز سندھی تشریف فرما ہے ان کے انٹریوز میں کرتا رہتا ہوں میرے دوست بھی ہے اور بہت سارے اختلافات ہیں میرے ان کے ساتھ اس عورت مارچ کے اوپر ہم آف در ایکارڈ جب کیمرہ نہیں ہوتا تو بھی ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں فون پر ملاقات کر کے ممتاز سندھی کیا ہوا یہ اتنا بڑا سانحہ آپ کیا سمجھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں یہ تو انتہائی خطرناک ہے میری نظروں میں کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیا ہوا ہے کیا حل ہے اس کا کیا سلوشن ہے اس کا میں نے رات کو تقریباً کوئی دو بجے جو نے فیس بک پہ یہ ویڈیو دیکھی میں نے تو آپ جو زندہ سے میرے سے سوال کر رہے ہیں تو اس ٹیم اگرچہ میرے پاس کوئی ہوتا یا میرے جذبات جو تھے ہیں میرے اندر کے میں بالکل ہل گیا میں جو ساری رات نیند نہیں آئی پھر اور میں نے اڑھائی بجے جو ہے نا میں اب بھی وہ ریکارڈ دکھا سکتا ہوں کال میں نے اڑھائی بجے قائد جمعیت علماء پاکستان صاحب زدہ شاہ عویس نورانی کو میں نے فون کیا اور میں نے یہ ویڈیو بھیجی اور میں نے پھر باعث میسج کیا کہ خدارہ حضرت اس بات یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کہ اس قدر جو حضور کے کلمے پر جو جس محبوب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ملک بھی کلمے پر بنایا ہے تو اس ملک میں یہ اس طرح بھی ہونا تھا اس طرح بھی گستاخی ہونی تھی تو آپ اندازہ لگائیں ٹھیک کوئی پندرہ بیس منی کے بعد ان کا جواب آیا وہ میرے پاس موجود ہے اچھا انہوں نے میسج کیا کہ سندھی صاحب اتنے جذباتی نہ ہو جو انہیں پہلے تحقیق کرو یہ نورانی صاحب نے آپ کو کہا ہاں دی اچھا شاہ عویس نورانی نے کہا کہ پہلے تحقیق کرو صحیح تو میں خود ایران ہو گیا میں پھر اس کے بعد بھی میں نے کہا یار شاید کوئی مسئلہ ہو جو ہے نا یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں مولوی حضرات جو ہے نا وہ کہتے ہیں پھر تحقیق کرو تو میں نے ان کی بات جو ہے نا نہیں مانی پھر صبح سے میں آپ کو بھی فون کر رہا تھا بڑے پریشاد تھا کہ جو ہے نا بہت حقیقت پوشیں تو سوشل میڈیا میں میں دیکھتا رہا کہ یہی بات چل رہی ہے یہی بات چل رہی ہے پھر آگے میں چلا تو پھر جو ہے نا شہیر بھائی کا بیان آ گیا شہیر سیالوی کا ہاں شہیر سیالوی صاحب کا بیان آ گیا میں خود ایران ہو گیا پھر جو ہے نا وٹشپ پہ جو ہے نا کامران سعید نے مجھے کامران جمہوری وطن پارٹی کے جو ہے کامران سعید نے مجھے جو ہے نا ویڈیو بھیجی میں نے کہا چلو یار اچھا ہوا کوئی تو بولڈ آئے اب جب جو ہے نا آپ نے مجھے جب ویڈیو بھیجی تو میرے سے تو زمین سے جو نا زمین نکل رسے گی پیروں سے صبح کے ٹائم جب میں نے آپ کو بھیجی آپ نے کہا کہ اس نے ویڈیو بناو کیوں نہیں بناتے ہو میں نے کہا کہ صبر کرو خوصلہ کرو میں آپ کو کچھ بھیج رہا ہوں تو اصل بات جو ہے نا میں اتنی صرف کہوں گا کہ میرے آقا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لاجلِ غلام حضرتِ عسیمہ بن زید آپ نے جو ہے نا مسلمان کو شہید کر دیا صحابی رسول تھے جی صحابی رسول تھے صحابی رسول تھے صحابی رسول تھے صحابی رسول تھے تو آپ نے جناب میرے آقا اتنے جلال میں آ گئے کہ حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا کہ آپ نے ان کو کیوں شہید کیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے میرے آقا نے فرمایا تم کون ہوتے ہو اب رہی بات جس پہ آپ آ رہے ہیں تو آج تک یہ تاریخ میں انوخہ ہی واقعہ ہو رہا ہے غلطی تو آپ کی ہے نا آپ کی بات میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے نا اب میں کیا کہوں جو ہے نا آپ کو مجھے تو حقیقت پوچھے تمہیں سے بات ہی نہیں ہو رہی کہ میں کہوں ہوں تو کیا کہوں چلے آپ کو میں اس لئے ذمہ دار نہیں ٹہرا سکتا کیونکہ آپ کسی مذہبی جماعت یا مذہبی تلزیم تحریک کے ترجمان یہ بات نہیں ہے حضور کا فرمان کہ سب کچھ حضور کی ذات پر قربان نہیں کرے گا بندہ مومن نہیں ہو سکتا صحیح بے شک ٹھیک ہے نا اب رہی بات یہ کہ میں نے حضور کا فرمان آپ کو سنا دیا بلکل ایسا ہے حضرت عسامہ کی مثال دے دی یہ حضی شریف سنا دیا کہ انسان کی قدر اور قیمت کیا ہے بلکل ایسا ہے پھر رہی بات آپ جو ہے نا یہ عورت مارت کا جو ہے نا اگرچہ بات کریں گے نا کہ ہم مذہبی طبقہ ان پر تنقید کریں جی ٹھیک ہے نا ہم تنقید اس پر اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے بلکل کر سکتے ٹھیک ہے نا حق ہے آپ کا صرف بے حیائی پر بے حیائی پر دیکھ بلکل غیبات ان عاروں پر وہ میرا جسم میری ہم یہ کہیں کہ عورت مارت نہیں ہونا چاہیے تو پھر تو جو ہے نا جماعت اسلامی پر بھی فتوہ لگنا چاہیے بلکل ان کی خواتین جو ریلی نکالتی ہیں ہر جماعت کی جو ہے نا بلکل خواتین پر پابندی لگ جائے گی اس طرح سے تو میں فلم بھی ہوتی ہیں پریس کلم پر جو ہے نا احتجاج بھی ہوتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ چھوڑیں اس بات کو اس کا حل کیا ہے آپ کیا کرنا چاہیے اس کا حل یہ ہے فلفور حل یہ ہے کہ آئندہ کوئی سوچے بھی نہیں کوئی سوچے نا آئندہ اہلِ حدیثو بے شک جو ہے نا جو بندی حضراتو بے شک بریلوی مسئلہ کو ٹھیک ہے سب کو چاہیے اور مفتیاء اکرام اس پر فتوہ دیں مفتوہ دیں زبردست زبردست اور اسلامی شریعہ کونسل کو بھی اس حوالے سے فتوہ دینا چاہیے کہ جو الزام جو ہے نا سب علماء کو فتوہ دینا چاہیے اور یہ یہ ایسے تھوڑی ہے اب اگر کوئی بھی کسی عورت کو جو انہ مار دیتا ہے بلکل وہ وہ قتل کس کے ذمہ جائے گا دری بھی تھی وہ خواتین دری بھی تھی میں اندازہ ہے مجھے اس چیز کا خوف تھا ان کے اندر حراس تھا کچھ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے ناظرین کے ایک گارڈ نے سیکیورٹی گارڈ نے ایک بینک منجر کو ایک بحث پر ایک فکر کی بحث تھی نظریہ کی بحث تھی قتل ہو گیا تھا اس گارڈ نے جو نعرے لگائے تھے وہ نعرے ایک تحریک سے منصوب کیا جاتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ گارڈ نے جو نعرے لگائے تھے منڈی باہودین بابا میں افسوس تو یہ کر رہا ہوں نا کہ اگرچہ ایسی بات ہوتی ہے اگرچہ کہیں پہ گستاخی کی بات ہوتی ہے تو ہم سارے اشل پرتے ہیں بلکل اچھلنا چاہیے اب جب ہمارے سر پہ آئیے ہم خاموش ہیں ہم مذہبی لبادہ اورے بیٹھے جو ہیں ہم مذہب کے نام پر کھاتے ہیں دین کے نام پر تو ہم کھاتے ہیں اور آہا یہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا ہوگا شازیب خان کا پروگرام شازیب خان زیادہ کا آٹھ سے نو تک جو پروگرام چلا ہے سارے حقائق رکھ دی انہوں نے کھل کر رکھے اس نے کیا شورہ ہمارا علماء کا مسجد کا امام ہی تھا جس کے بارے میں اس نے بات کی ہے تو جو نعرہ لگا تھا اس نے ثبوت دے دیا اچھا یہ پوسٹر جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر جو لکھا ہوا ہے نو سال کی بچی پچاس سال کا جو مرد ہے اور اس کی آواز ابھی بھی سنائی دیتی ہے اس نعرے کو بھی استعمال کیا گیا غلط طریقے سے سوشل میڈیا پر چند تحریکوں کی جانب سے تنظیموں کی جانب سے اور بالخصوص مذہبی حلقے کی جانب سے اور میں نے بھی کلئر کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اصل میں ایک اصل واقعہ ہوا ہے پاکستان کے اندر کچھ سال پہلے غالباً دوزار گیارہ یا نو کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ کیس جو ہے ریجسٹرڈ ہے پنجاب کی پولیس کے اندر یہ کوئی اور اس کو بھی جوڑا گیا ادھر جو کہ غلط تھا علماء سامنے نہیں ہے یہ اس پر میں آپ پر اعتراض نہیں کروں گا علماء حضرات مذہبی طبقہ اس پر سامنے نہیں ہے پھر فرانس کے جنڈے کی بات کی گئی فرانس کے جنڈے کے اوپر تین واضح رنگ ہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جنڈہ جو لہرایا گیا عورت مارچ میں یہ فرانس کا نہیں بلکہ وومنٹ دیموکلیٹک جماعت ہے اصل میں جو ہے نا ہمیشہ جو ہے میں آج بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی مسئلہ ہو نا جب آپ قانون خود آتھ میں لیں گے نا تو نقصان ہی اٹھائیں گے ہمارا یہ ملک ہم نے بنایا ہے نا ہمارے بڑوں نے بنایا ہے نا یہ اپنا ملک ہے نا ادھر آپ جب قانون جو ہے نا فالو ہی نہیں کرتے اگرچہ ایسی بات ہوئی ہے جو بھی مذہبی طبقہ ہے اگرچہ انہوں نے کوئی گستاخی کی یا ان کے بقول جو ہے کہ یہ بھائی گستاخی ہوئی ہے آیا انہوں نے کوئی ریٹ دائر کی نہیں بالکل نہیں کی یہ عدالت گئے کوئی نہیں گیا کوئی بھی نہیں گیا قانون کا سہارا تو لیا نہیں گیا نا یہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا آج آج تک جتنے بھی ہم نے اگر انتہا پسندی کام کیے ہیں جتنے بھی ہوئے ہیں اس کا نقصان تو ہمیں ہوا ہے کیوں کہ ہم قانونی راستہ اپناتے نہیں ہیں اور اس میں میں کھل کے آج بات کروں تو صرف ہمارے پیٹ پوجا ہوتی ہے نہیں بس ٹھیک ہے اٹس اوکے ہم گفتگو ختم کرتے ہیں مذہبی طبقوں کو کیا کرنا ہوگا مذہبی طبقوں کو یہی ہونا چاہیے جو بھی ورچر کر دین کا کام کر رہے ہیں اس کو ہی چاہیے اس کو چاہیے ٹھیک ہے نا جو آج جو ہے نا قوم کو نامو سے رسالت پہ پاور کرا رہے ہیں کہ ہم صرف نامو سے رسالت کے ٹھیکے دار ہیں میرا ان کو پیغام ہے نام میں نہیں لیتا جو ہے نا اکل مند سمجھ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا ان کو صرف پیغام ہے اس میں جو ہے نا بے شک شہیر بھائی ہے ٹھیک ہے نا تحریک اللہ بے کا سربراہ ہے ٹھیک ہے یا کامران سعیدہ جتنے بھی نوجوان طبقہ ہے ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نامو سے رسالت کے لیے تن مند سب کچھ قربان کر دیں گے ٹھیک ہے نا اس پہ اگر کوئی کہے نا کہ یہ تو بات کیوں کر رہا ہے تو میں نے ساڑھے تین سال نامو سے رسالت کے لیے جیل کٹی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ثبوت جو ہے نا کوئی کہے کہ یہ تو کیوں بات کر رہا ہے تو میں ساڑھے تین سال جیل کٹ کیا ہوں نامو سے رسالت کے لیے تو اب رہی بات ان کو چاہیے کہ اگرچہ آپ نامو سے رسالت کی بات کر رہے ہیں ابھی آپ نے بیس تاریخ کو جو انہیں معاہدہ کا بھی کیا ہوا ہے اپریل کا یہ کہ فرانس کا سفیر نکالنا ہے وہ بیس اپریل بھی آنے والا ہے ٹھیک ہے نا اس پہ بھی آپ جب اتنی جدوجاد کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فیل فور کیونکہ یہ نوجوان جب بھی کوئی بات کرے گا تحقیق نہیں کرے گا کہ بھائی تو کس کے ساتھ جو انہیں نعرہ تو وہ ہر جگہ پہ یہی لگاتا ہے نا لبیق یا رسول اللہ بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی آج جتنے اگر تک کسی نے گستاخوں کو مارا بھی ہے ان گازیوں سے بھی پوچھ لو وہ کہیں گے جی گازی تنویر کو دیکھ لیں وہ بار ملک میں ہیں اس نے ادھر گستاخ کو مارا تو وہ آج بھی کہتا ہے کہ میں عمر المجاہدین کو مانتا ہوں اس نے جیل میں بھی نعرہ لگایا لبیق یا رسول اللہ ادھر کئی گازی ہیں کوٹ لکپت جیل میں وہ آج بھی لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں جہاں تو پھر یہ کہیں کہ بھائی یہ نعرہ صرف جو انہیں لبیق کا ہے اور کوئی لگائے گا تو اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہوگا لیکن ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ امت کا نعرہ ہے تو اب جب لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا تو آپ نے اس کو فالو کیا ہے تو ہر بندہ کہے گا کہ بھائی یہ تو لبیق کا ہے تو اس کو چاہیے ان کو فیل فور جو ہے نا کہ آپ جو ہے نا ان کو کہیں کہ بھائی اگرچہ جس نے گستاخی کیے نعوذ باللہ اس کو پکڑا جائے ایجنسیا کیا کچھ نہیں کر سکتی جب ثبوت آگئے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے کر سکتے ہیں بھائی ثبوت آگئے ہیں نعوذ باللہ یہ تو الفاظ آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ کافر بھی نہیں کر سکتا جس نے کیا ہے اس کو سدا ہونی چاہیے یہ تو توہین رسالت ہے اچھا یہ بھی توہین ہے نا ہاں یہ تو اس سے بھر کر توہین تو ہے ہوئی نہیں سکتی آج تک تاریخ میں ایسے الفاظ نہیں ہوئے جس بدبخت نے یہ کام کیا ہے اس کو تو دو سو پتہ نوے سی لگنا چاہیے جو ہے اس پہ تو علماء فتوہ دیں اصل گستاخ تو وہ ہے اگرچہ آپ بےہیائی کی بات کریں یہ عورتوں نے بےہیائی کی ہے تو اس پر تو علیدہ مسئلہ ہے جی وہ ڈسکس ہو سکتا ہے اس پر بات نہیں جا سکتی ہے ہم گناہگار ہیں نا گناہگار کے لیے تو جو نا مافی ہے گدار کے لیے مافی نہیں ہے یہ تو گدار ہی ہے اگرچہ یہ بےہیائی ہے تو بےہیائی تو روز ہوتی ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں بلکل ہوتا ہے ہوتا ہے ہر گریہ ہر جگار علاقے میں ہے سب کچھ ہے سب کو پتا ہے سب جانتے ہیں مجھے پتا لگا ہے جو نا آج میں نے بھی آلہ کے شہیر بھائی کو کہا کہ ہم ساتھ ہیں آپ کے جو نا تو میں اب بھی پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور خاص کر کے نوجوان طبقے کو کہ خدا رہا اگرچہ آپ کل مظاہرہ یا دھرنا دے رہے ہیں تو اس بات پہ دیں کہ حکومت ان لوگوں کو پکر ہے اس بات پہ دیں جنہوں نے انتشار پھلایا ہے جنہوں نے انتشار پھلایا ہے زبردست چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ کسی اور جماعت سے ہو ٹھیک ہے اس پہ زور دیں ٹھیک ہے گستاخی تو ہو گئی ہے ہو گئی ہے ہو چکی ہے ہنڈر پرسنٹ ہو چکی ہے ہو چکی ہے اس قانون کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے جھنڈے کے حوالے سے جھوٹی خبر تھی ویڈیو ایڈٹ کی گئی الفاظ کو تبدیل کیا گیا جھوٹ پھلایا گیا نوجوانوں کو بھڑکایا گیا اور یہ جو لال رنگ کا بینر تھا اور اس کے اوپرے نو سال اور پچاس سال والا جملہ لکھا ہوا تھا یہ بھی ایک اصل کہانی ہے جو پاکستان میں ہوئی ہے یہ چودہ سو سال پرانی بات یہ نئی بات ہے اور اس کو بھی غلط طریقے سے غلط انداز میں پیش کیا گیا سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں ویڈیو کے آخر میں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ان کے مجلسی شورا سے جو مین کابینہ ہیں ان لوگوں سے بالخصوص میں نام لے دیتا ہوں یار کھل کر تحریک لبائق پاکستان کے امیر حافظ سعید حسین لزوی سٹیٹ یوت پارلیمنٹ کے جو امیر ہے ان کے جو ہیٹ ہے شہیر سیالوی جمہوری وطن پارٹی کے نوجوانوں کو رپریزنٹ کرنے والے کامران سعید عثمانی جمعیت علماء پاکستان کے شاہ وحث نورانی جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی کے ہمارے سراج الحق صاحب جو ہے ان سب سے ہاتھ جوڑ کر اور علامہ ابتسان زہیر جو اہل حدیث اس کے علاوہ جو اہل تشریف جو ہے ان لوگوں سے میری درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر کہ خدارہ اس ماملے پر ایک بیان جاری کرے یہ جو ہوا ہے ٹھیک نہیں ہوا اور درخواست کرے حکومت پاکستان سے ریاست پاکستان سے اور سب نوجوان مطالبہ کرے کہ اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس بندے نے یہ الفاظ تبدیل کیے کیونکہ اگر آپ الٹیمیٹلی دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک توہین ہے نہیں توہین ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے یہ تو سلاثر توہین ہے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ ناظرین کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اور آپ کی جو بھی رائے ہو ہم اس کو ضرور تسلیم کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات